مجھنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے بربا کی جاتی ہے انسان کہ وقت کے ایمان کے نزدیک ہو سبو وقت کے ایمان کے نزدیک ہو سبو سمجھ میں آئے کہ جان بھی دینی ہے مال بھی دینا ہے اولاد بھی دینی ہے کیا تیار ہو تم؟ کیا تیار ہو تم؟ ہر سال جو ذکر سنتے ہو علی ازغرقہ ہر سال میں ذکر سنتا ہوں علی اکبر کا کیا میں اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہوں ایک لمحہ میں نے کبھی زندگی میں سوچا عزیزان محترم میں نے خود پریکٹس کی اس چیز کی جب میرا بیٹا چھ ماہ کا تھا میں نے سوچا کہ کیا میں قابل ہوا ہوں کہ اپنے بچے کو خدا کی راہ میں دے پاؤں گا نہیں عزیزان محترم میں تیار نہیں تھا بات کرنا آسان ہے اپنی زندگی میں نبھا کر دیکھیں ہمیں تو ذرا سی سوئی چپتی ہے تو ہماری چیخ نکل آتی ہے ذرا سا بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہم پریشان سرگردان ہو جاتے ہیں کس طرح دیں گے امام زمانہ کو یہ سب کچھ ہم اپنا کام اپنی زندگی اپنا سب کچھ چھوڑ کر تیار ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ جب امام آئیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نہیں عزیزان محترم جو یہ سوچتا ہے کہ جب امام آئیں گے تب دیکھیں گے نہیں پھر آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے جیسے کوفہ والے دیکھتے رہ گئے کیوں دیکھتے رہ گئے کیونکہ تیار نہیں تھے امام کے نائب کیوں بھیجا امام نے اپنے نائب کو حضرت مسلم کو اس لیے بھیجا کہ دیکھ سکیں دکھا سکیں کہ جو اس کا ساتھ دے گا وہ امام کا ساتھ دے گا اور جو اس کا ساتھ نہیں دے پایا وہ امام کا ساتھ نہیں دے پائے گا آج آپ کے سامنے ہم تیار ہیں نائب امام زمان مشتہدین علماء کرام کا ساتھ دینے کے لیے یا نہیں یا نہ ہم خود مشتہد ہیں ہمارے ہیں تو مسائل یہ ہیں کہ ہم سب خود مشتہد ہیں اس لیے ہم اپنا بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں کوشش کریں اس محرم کو ایسے گزاریں کہ یہ محرم آپ کو اپنے آپ سے باہر نکالے کربلا کی اس جگہ پر لے جائے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو پہنچایا تھا یہ راستہ ہمیں اس چند دنوں میں تہہ کرنا ہے عزیزانے محرم نہیں پتا یہاں سے اتر کر سانس رک جائے اگلی سانس آئے نہ آئے اگلا غم ہو سگے نہ ہو سگے زندگی ایسے ہی گزارے ہیں عزیزانے محرم اب ہم ان باتوں سے باہر نکل آئیں کل ہوگا آئندہ ہوگا ایسے ہوگا نہیں اب تیار ہوں زمانہ آپ کے سامنے ہے دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں کسی بھی وقت انا بقیت اللہ کی آواز آ سکتی ہے اب انتظار نہیں ہے کہ اب کچھ سال لگیں گے چند سال لگیں گے وقت تو کوئی بھی معین نہیں کر سکتا لیکن میں تو تیار رہوں مجھے تو اس راستے کو تیہ کرنا ہے کہ جو ظہور تک پہنچنا ہے یہ نہ ہو کہ ابھی میں کاروان میں شامل ہی نہ ہو پاؤں اور کاروان گزر جائے عزیزانے محرم پوری کوشش کریں گے ہم اس کربلا کے راستے میں ان کا ذکر کریں گے جو افسوس کرتے رہ گئے افسوسہ خدا نہ کرے کہ ہم بھی ان میں سے شمار ہو اسی لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور تیار کیسے ہوں گے صرف مجلس میں آ کر حسینی نہ بنیں آپ اپنے گھر میں بھی حسینی ہوں آپ اپنے کام میں بھی حسینی ہوں آپ اپنے بچوں کے ساتھ اخلاق کرتے وقت بھی حسینی ہوں آپ غیر مسلم سے ملتے وقت بھی حسینی ہوں آپ کا کردار آپ کی گفتگو آپ کا رفتار لگے کہ آپ کس کے ماننے والے ہیں لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے مذہب کی طرف انگلیاں نہ اٹھائیں لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے فرقے کی توہین نہ کر سکیں لوگ آپ کو دیکھ کر اسلام کا مذاق نہ اڑا سکیں عزیزانے محترم بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ ایمبیسیڈر ہیں اسلام کے اس ملک کے اندر آپ اپنے آپ کو پہچانے ایک آدمی جو مسلم معاشرے میں رہتا ہے تو رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ کسی اور معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ریلیجن کو آپ کی سچائی آپ کی گفتگو آپ کی امانت سب ہے مگر کیا رسول خدا نے اسلام کا پیغام دینے سے پہلے اپنے آپ کو کس بات کے لیے منوایا تھا امین اور شدیق منوایا تھا پہلے امانتدار اور سچے ثابت ہوئے پھر اللہ کا پیغام پہنچایا مگر کیا ہم آج اپنی زندگی میں سچے ہیں امانتدار ہیں صحیح تولتے ہیں صحیح بولتے ہیں جتنا پیسے لیتے ہیں اتنا کام کرتے ہیں اگر یہ نہیں آجی جانے مہترم تو پھر نیکسٹ لیول نہیں ہو پایا موسیقی